سیدنا حسنین کریمین سیدنا امہ امہ فاطمہ ظہرہ سیدنا سید الشہدہ امیر حمزہ سیدنا عویس قرنی سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ بالخصوص ہمارے غوث عاظم کی بارکنہ برشکتے ہیں پیارے غوث کے صدقے میں جملہ اولیاء کاملین بالخصوص سیدنا داتا لی حجوری سیدنا خالہ غریب نواز سیدنا قطب دین بختیار کا سیدنا فیدو جنگل جشکر سیدنا خلطان باہو سیدنا منگو پر بابا سیدنا ابن اللہ شاہ غازی سیدنا نور علی شاہ بابا سیدنا غائب شاہ بابا سیدنا قطب عالم شاہ سیدنا محمد شاہ سیدنا شاہ برکت اللہ سیدنا عالی رسول ماران سیدنا عالی حضور مفتی آدم مولانا قطب مدین مولانا زیادہ دین احمد مدنی اور تیرے تمام نیک بندوں میں اس کا سواب پیش کرتے ہیں کم نوزر فرما یا اللہ تیرے نیک بندوں کے درجات کو بلند کر کر اور ان کے فیوز و بلکاس ہم تمام کو محتمتے کر کر اور تیرے ان نیک بندوں کے سطحے میں جتنے بھی ہمارے عزیز اقربہ اس دنیا سے رسول کے تمام کی ارواح پیش کرتے ہیں کم نوزر فرما یا اللہ تمام کے گناہوں کو معاف کر بخشے ہوں کے درجات کو بلند کر اور مرحوم ان کی مغفر فرما یا اللہ قبر کو گہوارہ سخون و عرام بنا اور ان کی قبر کو اہدے نگاہ تک وسیع کر اپنے محبوب کے نور سے منور کر قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب کر تیرے محبوب کے لیواؤ الحمد کے جھنڈے ترے جگہ تا فرما اور تیرے محبوب کے پیانوں میں ہمارا حشر فرما یا اللہ یہ تمام دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول کر یا اللہ جتنے بھی ایام اور دن سال مہینے تجانتا ہے باقی ہے دنیا میں خیر و آفد کے ساتھ رکھ با ایمان رکھ ہمیں اپنی اولادوں ان خوشیاں دیکھنے نصیب کر یا اللہ تو نے ہمیں اولادیں عطا فرمائی بچیاں دیں بچے دیئے یا اللہ بچیوں کے و بچوں کے مقدر اچھے کر یا اللہ ان کے ہمیں غم سے محفوظ رکھ ان کی خوشیاں دکھا یا اللہ ہماری بچیوں کی چادر کی افادت فرما سیدنا فاطمہ صحرح رضی اللہ تعالیٰ کی چادر پاک کا واسطہ ہمارے بچیوں کی چادر کی افادت فرما ہمارے بچوں کے مقدر اچھا کر ہم نے اپنے اس وقت کسی کا محتاج نہ کر جب تک زندہ رہیں تیرے فرما بردار تیرے بندر بندر بن کر رہیں تیرے محبوب کے فرما بردار بن کر رہیں یا اللہ ہم تمام کی خطائیں درگتر کر دے اور اپنی خدرت کاملہ سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے مولای کریم تو جانتا ہے تیری قسم ہمیں مانگنا نہیں آتا مانگنے کا ڈھنگ ہے نہ کوئی سلی کا لیکن مولا تیری قسم اتنا جانتے تجھے دینا آتا ہے بن مانگے دے یا اللہ وہ بھی دے جو مانگا وہ بھی دے جو نہ مانگ سکے تیرے علم میں ہمارے لئے بہتر ہے مولا وہ بھی اتا کر دے میں کیوں کیوں مجھ کو یہ اتا ہو وہ اتا ہو وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بر کبھرا ہو مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ اللہی جب خاکڑے میری مدینہ کی ہوا ہوا ایمان پہ دے موت مدینہ کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے کرنمم بنا دیں ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپیش محشر میں سایہ افکن ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سو یا اللہ جس بچی نے تیرے پاک کلام کو حفظ کیا تا اور اسے حفظ رکھنے کی توفیق اطافہ یا اللہ انہیں قرآن کے حلال اور قرآن کے حرام کو سمجھنے کی توفیق اطافہ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطافہ ان علم نافع کی دل سے مالا مال کر ملہ کھلی ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کی توفیق اطافہ یا اللہ اغیار کی فیشن اور اغیار کی زبانوں اور ان کی تعلیم کو پڑھنے کے لیے ہم بے قرار ہیں پردگار انہیں محبوب کی محبت اور علم دین کی طرف پھیر دیں ہمیں اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق اطافہ انہیں دین کا علم سکھانے کی توفیق اطافہ ہماری اولادوں کو عالم بنا عالمہ بنا حافظہ بنا قاریہ بنا حافظ بنا قاری بنا اے اللہ ہماری اولادوں کو ایسا کر رہے جو ہمارے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بات جائیں جو قیامت میں ہمارے لیے مسئیبت نہ بنیں ہمارے لیے وبال نہ بنیں یا اللہ ہماری اولادوں کو ایسا کر جو ہمارے لئے ذریعہ نجات بات جائے تیرے محبوب کی زبانی پرامی ہمیں سنا پردگاہ کے تین چیزیں ہیں جو باقی رہتی ہیں انسان کے بعد انسان مر جاتا ہے اس کے عمال منقطع ہو جاتے ہیں تین چیزیں رہ جاتی ہیں ایک صدقہ جاریہ کوئی کھوان خدوا دیا کوئی طرف لگوا دیا جب تک لگا ہوا ہے پانی آ رہا ہے سواب ملتا رہے گا اور ایک وہ علم جو چھوڑ کے جائے جسے لوگ استفادہ کریں اور تیسرا نیک اولاد ہے جو چھوڑ کے جائے یا اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو نیک بنا دیں ہماری اولادوں کو نیک بنا دیں پردگار نیک بنا دیں اور ہماری نسلوں سے تاقیامت کوئی گست آخر حصول پہ دانا تیرے محبوب کے عاشق ہوں تیرے محبوب کے چاہنے والے تیرے محبوب کے گن گانے والے تیرے محبوب کا کھانے والے ہوں تیرے محبوب کا گانے والے یا اللہ تیرے محبوب کے گانے والے اور کھانے والے میں ہمارا شمار فرما انہی میں رکھ رکھ یا اللہ ان کی بچی کو خوب خوب ترقیہ دیں ان کی خوشیہ انہیں دیکھا ان کے ماباب کو دیکھا ان کی والدہ کا سلامت سایا ان کے سر پر ہمارے پہشانیت دور کر دیں عالم اسلام پر کرن کر دیں مولا غسل مانوں کی افادت فرما بوردکار ہر قسم کی سادشوں سے محفوظ رکھیں ملکہ پاکستان کو اندرونی بیرونی سادشوں سے محفوظ کر دیں یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر دیں ہمیں سچا مسلمان بنا ہمیں عملی مسلمان بنا دیں مولا زبانی کلامی داموں سے بچا اور ہمارے عمل کی توفیق اطاف کر دیں تیرے محبوب کی محبوب کا دم بھرتے ہیں لیکن مولا نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتے تیرے محبوب کی سنت پر ہم سے نہیں چلا جاتا یا اللہ ہمارے قول و فیرمت ازاد ہے تو اس تزاد کو ختم کر دیں مولا ہمیں اپنے قول سے بھی بڑھ کر عمل کرنے والا بنا دیں یا اللہ ہمارے قول و فیرمت ازاد کو ختم کر دیں ہمیں محبوب کا سچا عاشق بنا دیں ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں ان کی یادوں میں رونے والی آنکھیں دیں ان کی یاد میں دھلکنے مچلنے والا قلب بے قرار اطافہ جو مانگا وہ بھی دیں جو نہ مانگ سکا تیرے حق میں تب تیرے علم میں ہمارے لئے بہتر ہے جس کسی نے بھی دعا کے راستے رب کہا کردے پوری آرزو ہر بھی قسم مجبور کی ببارکتہی ان اللہ وملائکتہو يصلون علی النبی یا یوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ لبیک اللہ سیدنا نبیین آمنان محمد وعالی سیدنا نبیین آمنان محمد بارک سلالہ وسلم سیدی رسول اللہ سبحان ربکا رب العصد والحمن اللہ پیارے بھائیوں ایک بات جیسے ہی میرے ختم ہوتی ہے تو ملاقات کرنے والے اور جیسے ہی میرے ختم ہوتی ہے تو ملاقات کرنے والے اور نا وقت دیکھتے ہیں نا ٹائم دیکھتے ہیں نا مھوکہ دیتے ہیں اور ایک ہی بات کی اصطرار کیا جاتے ہیں نا تخانی کا ٹائم تو میرے بھائیوں میں ابھی سے ارز کروں کہ مجھے اگر ملاقات کرنی ہے تو بیٹھاؤں لیکن یہ ناتخانی کے ٹائم کے لیے مجھے اس وقت آپ نہ چھڑیے گا چونکہ میری ایک مقصود میری ایک لیمٹ ہے میرا ایک مقصود محفلے میری دیوی ہوتی ہیں میرے پاس ایک لیمٹیٹ ٹائم ہوتا ہے چونکہ میں آپ کے پنجاب میں رہتا نہیں جیسے ہمارے یہ ہیں دوسرے ناتخان یہ پنجاب میں رہتے ہیں یہ آہور میں رہتے ہیں انہیں اگر روز بھی محفل کرنی پڑے تو روز بھی جائیں گے روز آ جائیں گے گھر پہ میں کراچھ میں رہتا ہوں میں روز نہیں آسکتا میں زیادہ سے زیادہ ہفتے میں دو دن بس ہفتے دو دن بھی اگر میں کرتا ہوں تو میری حساب کتاب ہم نے کی تو ہفتے کی جتنے دن سال میں میں کراچھ پاکستان میں ہوتا ہوں تو کوئی غالباً نو مہینے بنتے ہیں جو میں پاکستان میں رہتا ہوں اور یوں میرے پاس سیونٹی ٹو ویکس نا تھرٹی سکس ویکس بنتے ہیں ہفتے جو میرے پاس بچتے ہیں اگر اس کو ڈبل کیا جائے تو یہ بنتے سیونٹی ٹو انہیں کہ ستر بہتر کے قریب محفلے میں پاکستان میں کر سکتا یہ میری لیوٹ ہے اسے زدہ نہیں کر سکتا اس میں سے بیس محفلے میں سندھ میں جاتا ہوں سندھ ہے وہاں میں جاتا ہوں باقی بچتے ہیں باون محفلے اس میں سے چار محفلے میں کرتا ہوں بولو جستان میں سال کی مختلف شہروں میں باقی بچتے ہیں اٹھالیس چار محفلے میں ہوتے ہیں سرحد کی طرف کتنے بچتے ہیں چوالیس اب اس چوالیس محفلوں میں مجھے پورے پنجاب کو ڈیل کرنا ہوتا ہے اب یہ کوئی ہر کوئی کہے کہ میرے پاس آ جائے تو یہ میرے لئے ممکن نہیں ہے میں بعض اوقات ایسا کر لیتا ہوں کہ کوئی بڑی محفل ہوتی ہے تو ساتھ میں کوئی چھوٹی محفل جس کے اندرونی سے یہ چھوٹی محفل ہو گئی اس کو میں اٹیش کر لیتا ہوں تو یہ میری ایک لیمٹ ہے میری دس سے بارہ محفلے لاہور میں میری حاضری سال کی ممکن ہے جب میں کرتا ہوں اس طرح محفل کر لیتا ہوں ہر کوئی اگر کہے کہ میرے پاس آ جائے تو آپ خود بھی سمجھدار ہے کہ کلولنگ تو ہے نہیں کہ دوسرا بنا لیا جائے سمجھ رہے ہیں تو آپ میری بھی مجبوری کو سمجھیں محسوس کریں مجھے فون بھی بہت کرتے ہیں لوگ اور بہت زیادہ اسرار کرتے ہیں محفل کے لیے اور میرا جواب نفی میں ہی ہوتا مائنس میں ہی جاتا ہے کیونکہ میں مجبور ہوں کیونکہ آپ کا صرف لاہور نہیں پاکستان کے پنجاب کے کئی شہر ایسے ہیں جو میں بڑی بڑی محفلے ہوتی ہیں تو مجھے ہر جگہ حاضری کا موقع دیا جائے کہ ادھر بھی جا سکوں انہیں بھی خوش کر سکوں اور زیادہ سے زیادہ مقامات پر میری آواز جنہیں وہ گونجے تو اس نیئے سے کہ اس جگہ کے ذرے ذرے بھی گواہ ہو جائے کیونکہ خیامت کے دن زرزہ زرزہ گواہی گا امید ہے کہ آپ نے توجہ فرمائی ہوگی اب کھانے کے لیے آپ لوگ تشریف لے جائیں لیکن کھانا ہے آپ نے بیٹھ کے یہ لگایا ہے بوفر سسٹم پلیٹ میں لیں آپ نے حساب سے جتنا لینا ہے اتنا بھی نہ لیں بس پھر ملے گا ایسا نہ کریں